موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسن علی زنجانی کاروان زنجانی کے تواصل سے آج کا پروگرم آپ کی ختم میں حاضر ہے کارون زنجانی پاکستان کا باعتماد ادارہ جو آپ کی خدمت میں ہر وقت پیش پیش ہے نہ صرف عمرہ زیارات اور حج کے لیے بلکہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹوریزم کے لیے بھی کارون زنجانی کی خدمات آپ کے ساتھ اس طرح سے ہی ہیں جس طرح سے یہ آپ کے ایجنٹ نہیں بلکہ آپ کے ٹریبل پارٹنرز ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان پالیسز جو ہم نے خدمت کی غرصے آپ لوگوں کے لیے تشکیل دی ہیں ان پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے آج جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہیں جس باعتماد ادارہ جو پاکستان کی وجہ سے ہمیں ملا چاہے وہ آئینہ قسمت ہے چاہے کارون زنجانی ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اور اس سرزمین کے اندر ہم بڑے فخر سے رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کے باہر جو نیم پلیٹ لگی ہے وہ رب تعالیٰ کے نام کی لگی ہے یہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس میں جب رب کا نام لیا جاتا ہے تو میرا دل اور میرا جو فخر ہے وہ رب تعالیٰ کے جذبے سے رب تعالیٰ کی عزت سے اس کے جلال کی اور اس کی عظمت کی برکتیں لٹاتے ہوئے اس ملک سے پوری دنیا میں یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک لیا ہی لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ تھا آج اگر ہم آپ کو ہو سکتا ہے میری بات بہت عجیب لگی ہو خصوصا جو صاحب علم لوگ ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو ملک پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہی رب تعالیٰ کا نام لینے میں زیادہ فخر کیوں محسوس ہو رہا ہے حالانکہ ملک حجاز یعنی کہ سعودی عرب بھی تو اسی دنیا کے اوپر ہے اور سعودی عرب کے اندر وہ مقدس سرزمین ہے جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ زیادہ فخر اس کو پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ رب تعالیٰ کا نام لینے میں زیادہ فخر محسوس کر رہا ہے اس کی وجہ ہے ہر ملک جب انیس سو دو کے بعد رنگ نسل اور لبرالزم کا نعرہ لگ کے مذہب کو دنیا سے ممالک سے باہر نکالا جا رہا تھا تو اس وقت ہم لوگوں کو یہ لگا اس وقت کے جو لوگ تھے جو انسان تھے جنہوں نے لیگ آف نیشن بنائی تھی ان لوگوں کو یہ لگا کہ اب امن ہو جائے گا لیکن ہوا گیا کہ انیس سو دو کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دو بڑی جنگیں ہوئیں جن کو ورلڈ وار کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے ورلڈ وار کے بعد بھی ہم لوگوں نے یہ جان لیا کہ اس ملک اس دنیا کے اندر مذہب کو بھی باہر نکال لینے سے رنگ نسل کی بنیاد پہ بھی ہم لوگ امن نہیں لا سکتے انیس سو بیس میں جب پہلی بار پاس بوٹ کا اجراء ہوا تو ہم لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہر ملک کی باؤنڈری الگ لگ ہونی چاہیے ہر ملک میں جانے کے لیے تاکہ جنگی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ملک میں جب جائیں تو ان کی باؤنڈریز ہونی چاہیے ان کا ویزہ لینا چاہیے انیس سو چوبیس میں ویزہ کا اجراء ہوا ویزہ کے اجراء کے بعد انیس سو چھبیس میں دنیا کو مختلف پنجروں کے اندر مختلف باؤنڈریز کے ساتھ مختلف ممالک کے نام سے الگ لگ تقسیم کر دیئے گیا مصر نے کہا کہ ہم دریائیں نیل کے وارث ہیں ان کو کہا ٹھیک ہے آپ اپنا حصہ لے لیں عراق والوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ رومن امپائر ہم میں تھی مسلمان ہمارے پاس آئے اور مسلم یہاں پہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ لڑا گیا ٹھیک ہے آپ نے عراق کی اتنے سالوں حفاظت کی یہ حصہ آپ کا ہو گیا جب باری آئی میرے پاکستان کی جب باری آئی میرے فخر کی تو ہم لوگوں نے اس تقسیم کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا اور یاد رکھئے جس چیز کی جس گھر کے باہر نیم پلیٹ رب طالع کے نام کی ہوتی ہے تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے اور جو مسجد ہوتی ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے اور اس کی حفاظت اس کا تقدس نہ کیا جائے تو وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارے اس خطے کا ہو رہا ہے ہم نے وہ تقدس وہ جو احترام تھا جو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام قیام کے لیے ہم لوگوں نے نعرے بلند کیے تھے وہ آج اس ملک میں نہیں دیکھے جاتے اگر ملک حجاز کی بات کی جائے سعودی عرب کی بات کی جائے تو وہ بھی جب بنا تو آل سعود کے نام سعودی عرب بنا وہ اسلام کے نام پر نہیں بنایا گیا بلکہ آل سعود کے نام کے اوپر بنایا گیا تو ملک پاکستان ہی یہ واحد ملک ہے جس کے لیے اسلام اور رب طالع کا نام لیا جاتا ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ آج ہر ملک جب 9-11 کا اگر واقعہ حملے 9-11 کے واقعے کے بعد دو ہی تقاریر ہوئی تھی ایک بوش نے کی تھی اور ایک ٹونی بلیر نے کی تھی دونوں کا یہ کہنا تھا کہ کہ وہ ہم سے طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں اور یہ چیز اس بات سے واضح ہو رہی ہے کہ ہر ملک جرمنز، ٹرک، عرب ہر ملک اپنے کلچر کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ جب ہمارا بچہ پرورش پاتا ہے تو اس محول کے اندر اپنی آنکھ کھول رہا ہے اس پرورش کے اندر، اس تعلیم کے اندر اپنی آنکھ کھول رہا ہے کہ اس کو سنڈریلا پر آئی جاتی ہے وہ لڑکی پڑھائی جاتی ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے اپنے گھر سے نکلتی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی پڑھائے جاتے کہ جاکوں نے بھی جب پوچھا کہ کیا بات تھی کہ تم نے چالیس دینار ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولا تو انہوں نے کہا میری ماں نے کہا تھا چاہے جان نکل جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ صحابہ کے بچے جب رات کو سونے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے لیکن ہم لوگ ڈوریمون کی شکل میں یا مختلف وائز آف امریکہ اور ایکس وائز ایڈ جیسے پروگرام دیکھ کے سوتے ہیں تو جب ہمارا بچہ شعور کے مقام پہ پہنچتا ہے بالغ ہوتا ہے اور اپنے ملک کا حال دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان آج بھی پتھروں کے زمانے کے اندر موجود ہے یہ قصور ہمارا ہے یہ قصور آپ کا ہے کہ ہم نے اپنی کلچر کو چھوڑ کے بچے کو ہمیشہ سے سنڈریلا جیسے مزامین پڑھائے ہمیشہ سے ایسے باغات دکھائے کہ جب وہ یورپ جاتا ہے یا کسی اور ملک میں جاتا ہے یا بچپن سے ہی اپنے اندر یورپ یا امریکہ جیسے ملک کی محبت رکھتا ہے تو یقین مانیے ہم لوگوں نے اپنے ملک کا میار اور اس کی محبت اپنے خون سے خود ہی نکال دی ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے بلکہ بعض دفعہ میں اہل علم کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ کہنے پہ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ بہتر سال کے اندر ہم لوگوں نے انا کے اوپر مسلمانوں کے ایسے خطے کو نیست و نبوت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جس کو آج ہم لوگ جنت کے نام سے تبیر کر کے کشمیر کا لقب دیتے ہیں یقین مانیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اگر ہمیں ان سے واقعی محبت ہے تو ہمیں ان کا دامن اس طرح پکڑنا چاہیے جیسے بدر کے مقام میں تین سو تیرہ لوگ تھے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا طریقے کسی صفحے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دیکھیے تو صحیح صرف دو گھوڑے ہیں میرے ساتھ رپیٹ کیجئے گا صرف دو گھوڑے ہیں چھ زریں ہیں اور آٹھ تلوارے ہیں جبکہ مدہ مقابل کے پاس ہزار کا لشکر ہے ہزاروں کے پاس سواریاں بھی ہیں ہزاروں کے پاس ہتیار بھی ہیں کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے بلکہ آپ جذبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے آج جذبہ ایمانی کی کمی ہے ہم میں ہمیں وہ اس طرح کے لوگ بننا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں جنہوں نے اپنی جوانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی سونے سے پہلے ان کا دیدار کر کے سوتے تھے تو کوئی مولا علی حیدر قرار بنے تو کوئی خالد بن ولید بنے تو کوئی ابو حریرہ بنے جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس احادیث کا زخیرہ ہے خزانہ ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے کلچر کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس لبرل اس لبرل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں جس کو آج ہم قائد یعظم محمد علی جینا رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے حاسدین کے حسد سے ہمیشہ اس کو محفوظ رکھے بری آنکھ سے محفوظ رکھے پاکستان زندہ بات